سہجنوہ تھانا چھیت کے کنپروہ گاؤں کے سمیپ وگت دینوں پور سڑک پر ملے یوک کے شوہ کے معاملے میں پولیس نے سنسنی خیص خلاصہ کیا ہے گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے اسپینات ارون پانڈے نے بتایا کہ یوک کے ہتھیا کرنے والے دو ابیوکتوں کو گرفتار کیا گیا ہے دونوں ابیوکتوں کی پہچان سندیپ ارف وکی گپتہ پوتر چند شیخر گپتہ نیوازی دیگہ بردہیہ بازار اور راہل کمار پوتر رام بچن نیوازی گرام شیوہ پار تھانا کوتوالی خلیلہ باد جنپر سند کبیر نگر کے روپ میں ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے ایک ابیوکت نے مرتک سے بیاج پر پیسہ لے رکھا تھا جس کے کارڑ ہمیشہ ویواد ہوا کرتا تھا انہوں نے بتایا کہ مرتک سود کا کاروبار کرتا تھا اور ونشے کا بھی آدھی تھا گھٹنا کے دن دونوں ابیوکتوں نے مرتک کو پہلے شراب پلائے پھر بھومنے کے بہانے کنپروہ گاؤں کے سمیب سنسان اسثان پر لے جا کر چاکو سے حملہ کر اس کے موت کے گھاٹ اتار دیا اسپینارت عربین پانڈے نے بتایا کہ مقبیر کی سوجنا پر سہی جنوہ تھانا چھیت کے نیواز چوراہے سے دونوں ہتھے ابیوکتوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی نشاندہی پر آلہ قتل بھی برامت کیا گیا ہے گرفتار کرنے والی پولیس ٹی میں سہی جنوہ تھانا پر بھاری نیرچھک سنتوش کمار یادو اوپ نیرچھک دیویند لال عجی کمار شیروازتو راج کمار کانس ٹیویل دھننجے سنگھ اور ست پرکاش یادو شامل رہے گھٹنا کے خلاصے کے دوران سی اوک کیمپیر گنج اسپی راہل بھاٹی بھی موجود رہے اس رامنے گورکپون نے اس سے بات کرتے ہوئے اسپی نارت عربین پانڈے نے کہا وہ جے آپ لوگ نے دھیان دیا ہوگا کہ گھٹنے کے سر پر بیٹھا ہوگا جب یہ اترا تو اس نے پیچھے سے مار دیا اس کی گردن پر یہ لوگ آگت ہیں کہ سنکویر نگر کا ایک پالینڈر نام کا یو آگتا ہے تو کنکروہ آتھانا پرکاشل روڈ سائیڈ لوز پلاس پائے گئے کس گردنہ کا انور کرنے میں ہم لوگوں کو سفالتہ تات ہوئی ہے اور جات لوگ جیسے جانتے ہیں کہ ہمارے نئے اسپی صاحب ہیں ان کے جے کسل نیتی تنیس گردنہ کا انور ہوا ہے گردنہ میں ایک کالا کسل چاہ کو برامت ہویا اور دو عفیر فکڑے گئے ہیں پینے کا عادی تھا اور بیاستی پیسہ بھی چلا جاتا تھا اس میں ایک وکی گپتہ نام کا جوہرمی ہے اس کے ایک لاکھ سرسر خیجار روٹیا اس کا سود اور بیاستی سائیس بکایا تھا اس پیسے کو وابس مانگنے کے لیے اسے بہت جلیل کرتا تھا اس کی رنجیس اس کے مند میں تھی اس دن شراب پینے کے بہانے اس کو بھلایا اور پھر موٹر سائیکل پر لے کے لیے اور اس کا ساتھ ہی بھونتے رہے اور وہ جو سائیس اچھتر میں اس کا ساتھ جگہ ہے اس کو دیکھ کے جائے یہ بھکی گپتہ نے اس کے گردن کے پیچھے سے بھار کر دیا سر پہ بھی بھار کیا تھا داردار ہتھیار کے دو تین چھوٹیں تھے گردنا کوئی لوگوں نے سوکار کیا ہے اسے سمبندی ساکس کموں کے پاس تھے اور نہیں ابھی ان کے کوئی اپرادک اتحاس نہیں ہے لیکن یہی آوارہ پروبیتی کے جوہر پہ یہ بات آئی تھی کہ اس کے اوپر بھی ملتک کا بکایا تھا تو وہ ایک اینگل ہم لوگ دیکھ رہتے ہیں کہ شاید جہوسی کو وہ کوئی بھونتا نہیں پائے گا یہ بہن بکایا تھا موسیقی